اور یہاں پر بھی جیسے ہم کل سن چکے ہیں آشیر وچن کے باگ کی باتیں پربو بردان کرتے ہیں آدم درشن ٹی وی چانل کے سبھی درشو کو جائے شو آپ سب کو بائبل کیا فصل میں سواگت ہے رب آپ سب کو آشیر واد پی بندھو آج ہمارے لئے کلیسیا سندلوکس کے سوسم اچار ادھیائی چھے ستاویس سے اڑتیس تک کے پلسنکیاں دیتے ہیں یہ سب ویعہر کی باتیں ہیں لیکن جب ہم تلنا کرتے ہیں دنیا کی شکشائیں آچرن اور سرگی شکشائیں اور آچرن یہ دونوں میں کئی سے اندر ہیں اور کتنا تال مل ہیں مکھے وشے کے روح میں آج ہم دیکھتے ہیں پربو کہتے ہیں کہ تم جیسے ویعہر دوسروں سے چاہتے ہیں وہ اسے تم بھی کیا کرتے ہیں پھر پربو کہتے ہیں کہ تم سرگی پتا جیسے دیالو بڑی پربو الگ الگ روح میں اپنی اوپر ویدرو یا اپنی اوپر اتیاچار کرنے والوں کے لیے کس طرح کا ویعہر رکھنا ہے وہ بھی بتا دیں کہتے ہیں ایک گال پر تپڑ مارے تو دوسرا گال بھی دکھائیں تمہارا چادر لے لیا تو تم تمہارا کرتا بھی دے دو اور اسی طرح دیا اور کرونا کے ایک صوبہ ادھارن کرنے کے لیے پربو اور پریمی ایشور ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں اسے جاننا ہے تو صدبتی کے سوسمجر ادھائے پانچ میں جانا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر آشیر وچن تھوڑا زیادہ وستر ضرور سے دیئے ہیں اور وہاں پر بتاتے ہیں اس طرح کے ویوہار جب ہم پرابط کرتے ہیں جو دنیا داری کے ویرود ہیں یا اس کے جسٹ اوپسٹ میں ہیں اس کے دوارہ ہم جیسے پہندالیسو باقی میں مطی پانچ پہندالیسو باقی میں کرتے ہیں اسی طرح تم ایشور کی سندہ بن جاؤگے ایشور کی سندہ بننا ہے یہ ایشور کی اچھائے ہم سب ایشور کی سندہ بنیں اور ایشور کی سندہ بننے کے لیے پہلا پہلا جروری چیز یہ ہے سندلیوہن کے سوسمجار پہلا دھائی باروہ وات کہتے ہیں جتنوں نے اسے اپنایا اور ان کے نام پر وشواث کیا ان سبوں کو ایشور کی سندہ بننے کا دھیار دیا جتنوں نے اسے اپنایا مطلب ایشور کو اپنائے تو ایشور کو اپنانا بشواث کرنا یہ ہمارے لیے ایشور کی سندہ بننے کے پہلی بات ایک ضروری بات ہے بات میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایشور ہمارے جیون میں اس طرح کے سبھاو چاہتے ہیں جو ایشور کے جیون میں تھا اتیاچار کرنے والوں کے لیے پرارتھنا کرنا اور ان کے کسی بھی طرح کے پیڑ کرنے والے پیڑا دینے والوں کے لیے ان کے لیے بھلا کاری کرنا یہ سب ایشور نے اس دنیا میں کیا اپنے چھتروں کے لیے ٹھما بھی دیتے ہوئی پرارتھنا بھی کی یہ سب کیوں ایشور چاہتے ہیں ہمارے جیون میں کیونکہ ایشور سویام پریم ہے اور یہ سب گن پریم کے الگ الگ یا پریائی بول سکتے ہیں الگ الگ گن ہے الگ الگ روپ ہے سندیوہن کا پہلے پیتر کے چوتھا دیا ہے آٹھوہ واقعے اور سولہو واقعے میں جاتے ہیں گوڑی سلاف ایشور پریم ہے جدی ایشور پریم ہے تو پریم کیا ایسا ہے سند اولوز کرودیوں کے لیے لکھے گی یہ پہلے پتر کے تیروا دھیائی کے چوتھا واقع سے لکھتے ہیں پریم سہنچی لے پریم کشما ہے پریم دیا ہے پریم اشوبنی ویوہار نہیں کرتا ہے پریم بھینگی نہیں مارتا ہے پریم بشواس کرتا ہے پریم بھروسہ کرتے ہیں یہ تیادی بہت ساری بات ہے چار سے ساتھ تک اگر ہم پڑھیں گے تو پریم کا ایک بھریواشہ ایک دیفنیشن ایک بھی آنکھیں وہاں بڑھ دیئے ہیں ہم سب سے اہی امید کرتے ہیں جسے ہم سب ایشور جیسا بینے ہیں سندھیوہ انگیز پہلا پتر ہے تیسرا دھیائیں دوسرے تیسرے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں ہم ایشور جیسا بننے کے لیے بلائے گئے لوگ ہم ایشور کی سندان بننے کے لیے بلائے گئے لوگ ہم ایشور کے ساتھ رہنے کے لیے بلائے گئے لوگ ایشور ہمیں اس کے لیے انگرہ دے آشربہ دے ہمارے ساتھ دے اور ہمارے جیون میں آشش اور آشش اور پردان کرتے جائیں اس پرارتنا کے ساتھ جائے شکی آمین موسیقی